اللہ تبارک و تعالی جل نشان ہوکا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو جنونے رمضان کے پورے روزے رکھے تراویہ ادا کی قرآن کریم پڑھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے ہمارے لئے ہمارے بڑے بزرگوں کے لئے ذریعہ نجات بنائے جن لوگوں نے رمضان کے روزے نئی رکھے انہوں نے لانت کمائی انہوں نے جہنم کمائیا جہنم کے انگارے کمائے میرا ایمان ہے جو آدمی بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی حضر کے روزہ چھوڑتا ہے اسے موت کے وقت اتنی پیاس لگے گی سمندر پلاو پیاس نہیں بجے گی یہ جتنے لوگ یا نوجوان سگرٹیں پیتے پھرتے کھاتے پیتے پھرتے ہیں یہ کوئی عذر نہیں یہ ادماشی ہے یہ خدا کے دین سے بغاوت ہے جو مرنے کی بات ہے کہ اللہ کے دین سے اس خدر بغاوت کرنا ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ چھوڑنے والے کو کبھی بھی پانی نہیں ملے گا لاکھوں برس تک پانی نہیں ملے گا اس کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ اٹھارہ آدمی کھڑے ہو سکیں گے کتے کی طرح زبان باہر لٹکائے پھرے گا عورت ہو یا مرد ہو کوئی مضاق نہیں ہے کہ جس کا دل مانا تو روزہ رکھ لی ہے جس کا دل نہیں مانا تو نہیں رکھے یہ کوئی اختیاری بات نہیں دین تمہارے باپ کا نہیں ہے تیری ماں کا دین نہیں ہے یہ دین کے ساتھ مضاق ہے اسلامی حکومت ہوتی کوڑے لگتے قید کیا جاتا روزہ چھوڑنے والوں کو یہ تو خدا کے شکر ادا کرو کہ انگریزوں کی حکومت ہے مسلمانوں کی نہیں ہے قرآن اور ایمان اسلام کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حکومت ہوتی کھوڑے مارے جاتے روزہ کھوڑنے والوں کو رمضان المبارک کا باہ برکت مہینہ ہے اور تراویہ ہو رہی ہے اور لوگ آرام سے بیٹھے ہوکے پھی رہے ہیں چار پائیوں پہ جیسے ان لوگوں نے مرنا ہی نہیں تو آج الودائی جمعہ آئی گیا الحمدللہ کتنے لوگوں کے لئے تو یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے بعد موت آ جائے گی اور کتنے لوگ وہ ہیں جن کے لئے اس لحاظ سے آخری جمعہ ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور کئی بدنصیب لوگ ایسے ہیں کہ پڑھنے ہی شرف آ جائیں پھر آئیں گے ہی نہیں ارشاد فرمایا امدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا اپنے دین کو بچانا اپنے ایمان کو بچانا لوگ اتنے بگڑ جائیں گے لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے لوگ اتنے ٹبا ہو جائیں گے صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھرا ہوگا انشاءت فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا لوگ اتنے بگڑ جائیں گے ہر کوٹھی ہر بنگلہ ہر مکان ہر دکان ہر ہوتل ہر تمام کی تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے درود پاک کے بجائے استغفار کے بجائے کلمہ تو یبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے جنادہ بنگلے سے نکلے گا جنادہ کوٹھی سے نکلے گا جنادہ شاہی محل سے نکلے گا جنادہ ایمان صدر سے نکلے گا جنادہ بہت بڑے دیرے سے نکلے گا جنادہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا حال یہ ہوگا مرنے والے کی پلے ایمان کی رکھتی نہیں نشکہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے ارشاد فرمایا کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگو موت کی وقت کی پیاس کا انتظام کرو اتنی شدید پیاس لگتی ہے اتنی سخت پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگو موت کی وقت کی تلخی سے پناہ مانگو کروپن سے پناہ مانگو موت کی جھٹکے سے پناہ مانگو اتنا سخت مو کروہ ہو جاتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک مو کروہ رہتا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگو موت کی صدمی سے پناہ مانگو موت کی جھٹکے سے پناہ مانگو موت کی وقت سے پناہ مانگو اتنا زبردست جھٹکہ لگتا ہے آدمی کے بدل میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے جھٹکہ لگنے سے ایک کترہ باقی نہیں رہتا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگو موت کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو موت کا جھٹکہ لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگو موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو اتنا زبردست پر گھر پسینہ ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا موت کی گھبرات سے پناہ مانگو اتنی زبردست گھبرات ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی آخری وقت ہے کروٹیں بدل رہا ہے کبھی پیری کٹھے کرتا ہے کبھی ہاتھ مارتا ہے بیتا بھی ہے الجھن ہے بے قراری پریشانی ہے آخری وقت ہے بیکی نے پوچھ لی اببا جان کیا تکلیف ہے کہتا لختے جگر کھاسی نہیں درد نہیں پیڑ نہیں بخار نہیں سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانچوں والی دھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سازاروں کن نفسی بائقت الموت ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے صحابہ اکرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے فرمایا ریش مین کپڑا لے لو خاردار جھار پہ ڈال دو پلہ پکر کے کھینچ لو جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کیوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے